سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اگر وہ شخص خواب کندر سیب کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تبیرات ہوں گی حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں سبز رنگ کا سیب دیکھتا ہے تو یہ اس بات کا دلیل ہے کہ اسے فرزند یعنی بیٹا عطا کیا جائے گا اور اگر سرخ رنگ کا سیب دیکھتا ہے تو اس بات کا دلیل ہے کہ بادشاہ وقت سے نفع حاصل کرے گا اور اگر سفید کلر کا وہ سیب دیکھتا ہے تو اس بات کا دلیل ہے کہ سداغروں سے نفع حاصل کرے گا اور اگر زرد اور ترش سیب ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص بیمار ہوگا اور اگر دیکھیں کہ سفید سیب کے دو ٹکڑے کیئے ہیں تو اس بات کے دلیل ہے کہ جس کے ساتھ شراکت تھی اس کی جس کے ساتھ اس کا کاروبار شراکت تھی تو وہ اس سے جدا ہو جائے گا اور اگر دیکھیں کہ سرخ رنگ کا سیب درخت سے اتارا ہے اور کھایا ہے تو اس بات کا دلیل ہے کہ اسے لڑکی ملے گی اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں سیب دیکھنا یہ خیر کی دلیل ہے اور اگر سیب ترس ہے کڑوا ہے تو یہ بری خبر کی دلیل ہے اور اگر سیب جا وہ شیری ہے میٹھا ہے تو یہ خوش خبری ملنے کی دلیل ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس سیب ہے اور اس نے کھایا ہے تو اس بات کا دلیل ہے کہ نفع پائے گا اور سیب صحب خواب کے لیے جا وہ نفع بخش ہوگا اور اگر خواب میں جا وہ بادشاہ سیب کو دیکھتا ہے تو یہ اس کی سلطنت پائے جانے کی دلیل ہے کہ اس کی سلطنت قائم رہے گی اور وہ حاکمیت اس کی قائم رہے گی اور صداگر اگر دیکھے سیب کو تو اس بات کا دلیل ہے کہ اس کی تجارت جا وہ خوب ہوگی ناظرینے کرام میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے کوئی ایسی خواب دیکھی ہے جس کی تبیر ہمارے چینل کے اوپر موجود نہیں ہے تو آپ کومنٹ کے اندر ہمیں وہ خواب سنڈ کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو پر جاوو ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی روحانی یا شریح مسئلے کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہ بھی کومنٹ سیکشن کے اندر آپ جاوو لکھ سکتے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ